ببرکاتہ اللہم اینی اسحلوکا علما نافع وعملا تقبلا وقلما خاشیا ربک کریم ہمیں وہ علم نافع عطا کر جو باقی ہمارے لئے نافع اور ہمیں اس عمل کی توفیق بخشی جو آپ کو پسند اور اس بہتر اور نافع علم کو حاصل کر لینے کے بعد اور آپ کے پسندیتہ عمل کو کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا اکڑنے والا نہ بنائیں اپنے آپ سے گرنے والا ہی رہنے کی جائیں سب سے پہلے اللہ کے شکر کے بعد ہم سب میں جب ہم کی بات کروں تو پورا المنار کو یہ المنار فیملی شکر بزار ہے آپ کے والدین کی جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا بھروسہ کیا اور اپنے جگر پارے کو ہمارے حوالے کیا پھر اس کے بعد ہم شکر بزار ہیں آپ سب کے بہت شکر بزار ہیں آپ سب کے کہ آپ سب نے مختلف مواقع کے ذرائع سے ہمیں سیکھنے اور سکھانے کے مواقع پڑھائیں ہمیں یہ بھی سکھایا کہ پڑھنا کیسے ہے اور پڑھانا کیسے ہے اور اپنے آسائن ورگ کو نہ کر کے ہم سب کو یہ بھی سکھایا کہ غصے پر قابو کیسے رکھنا ہے اور سرزنش کے کیا طریقہ جو پڑھائے جا سکتے ہیں اس معنی میں ہم سب احسان مند ہیں آپ کے کہ آپ سب نے ہم سب کے اندازے بیان کرچے بہت شوخ نہیں ہے شاید یہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تربیت تربیت کا معاملہ ہی ہے کہ میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہہ چکا ہوں بالخصوص درجہ ہشتوں کے طلبہ طالبات سے کہ تربیت یہ ہے کہ چیزوں کو اس کی جگہ پر رکھنا اور رشتوں کو بردنا آجائیں توپی کی ایک جگہ ہے جودے کی ایک جگہ ہے آپ کے بستے کی بھی ایک جگہ ہے آپ کے کپڑوں کی ایک جگہ ہے اسی طرح سے رشتوں کا بھی ایک مقام ہے واردین کا ایک مقام ہے استاد کا ایک مقام ہے دوست احباب کا ایک مقام ہے اگر چیزوں کی جگہ اور رشتوں کا مقام یہ ہمیں پتا چل جائے گا تو ہماری دلگت ہو جائے گا اس کو بردنا آجائے گا اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ بہت اتمنان کی بات ہے کہ آپ سب کے اندر وہ مچورٹی آپ کا باشعور ہونا یہ چند مہینوں میں دکھا اور یہ اتمنان کا باعث ہوا کہ ہم لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں وہ صحیح روح پر ہیں عموما آخر کی جو کلاسس ہوتی ہیں کلاسس یہ جو بیٹ جانے والا ہوتا ہے اس میں ایک سوال ہمیشہ میں دیتا آیا ہوں کہ آپ اپنے تجربات کو شیئر کریں شاید وہ پوری کلاسس کا سب سے خاص چیز ہوتا ہے میرے میں میرے میں منجمنٹ کے اس میں جو باتیں لکھی جاتی ہیں اس کے اندر بھی چیزیں دیکھتی ہیں کہ جو جو انویسٹ کیا ہے آپ نے جو وقت لگایا ہے جو محنتیں آپ نے کی ہیں اس کا سمرہ کیا ہے تو آپ نے سچ لکھا سچ لکھتے ہوئے آئے سچ بولنا بہت مشکل کام نہیں ہے خود کے بارے میں سچ بولنا بہت مشکل تھا عمومت ہم سچ بولتے ہیں لیکن دوسروں کا اور سچ بولنے کے لئے کہا گیا ہے خود اپنے بارے یہ بہت مشکل تھا دوسروں کے بارے میں سچ بولنا یہ بڑا زائطے دار عمل ہے اسی لئے سچ لوگ کہتے ہیں کہ کڑوا ہو گیا تیکھا ہو گیا اصل وہ اندازے بیا ہے جو اس کو تیکھا بھی کر دیتا ہے اور کڑوا بھی کر دیتا ہے اور وہ عموما فطرتا جس کے بارے میں آپ بولیں گے وہ ایک ناغوار عمل مانا جاتا ہے لیکن اگر انداز آپ کا اس طرح کا ہو کہ اس کے اندر حسن ہو تو ہو سکتا ہے تھوڑی ناغواری لگے لیکن انسان اس کو ایکسپ کرنے کے لئے تیار ہوگا ہے وہ خنر آپ کی گوپی میں دکھا آپ نے بہت سی چیزیں لیکھیں اس میں تعریفیں بھی ہیں اس میں تجاویز ہیں اور حیرت کرنے والی بات یہ ہے کہ کچھ بیشتر تجاویز وہ ہیں جو زیرے غور ہیں جو ہم پہلے سے ان پر کام کر رہے ہیں یہ خود بہت حیرت کی بات اور بہت خوشی کی بات تھی ہوا لیے کہ ہمارے بچے بھی اس نہج پر سوچ رہے ہیں سوچ کا پیدا ہو جانا سوچ کا غور کا مادہ سچ کو جزت کرنے کی صلاحیت یہ پیدا ہو جانا یہ شاید سیوری کاملہ لیے کوئی دوسری نہیں ہو جانا اس میں کئی تجاویزیں آپ لوگوں کی آئی ہیں اس میں کچھ سے چند ہے کہ ایک سائنس لیب ہو زائر سی بات پر فل فلچ سائنس لیب ہو بہت اچھی تجویز ہیں پلے گراؤنڈ ہو یہ سب ہماری آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو لے کر کے ہم سب خود بہت بیچائیں کہتے ہیں اسپیشلی لڑکیوں کی کھیلنے کا کوئی انتظام نہیں یہ خود ایک بیچائیں بڑی بچے مجھے ہیں یہ بھی ہم لوگ محسوس کرتے ہیں لیبری ایک الگ ہو بیٹھ ریڈنگ ہار ہو جہاں بیٹھ کر پڑھا جائیں یہ بھی آپ کے مشورے میں ہے یہ بھی بہت اہم بات ہے ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ 3 4, 5, 6 کی کلاسس میں شاید وہ انکریجمنٹ یا وہ توجہ نہیں ہو پاتی ہے انکریجمنٹ جو 7 اور 8 میں ہوتی ہے اگر یہ ہو جائے تو شاید اور بہتری کی طرف ہم لوگ گامزن ہو سکتے ہیں اور یہ باقی یہ بہت اہم بات ہے اسپیشلی ہم لوگ بہت کر رہے ہیں بلکہ کلاسس 1 سے ہی جا رہے ہیں تو بہت سے چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں محدود وسائل کی وجہ سے لیمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے لیکن میرا ہی ماننا ہے کہ آپ کی اگر چاہت ہو اور آپ کا اگر حوصلہ ہو تو ریسورسز ہر دور میں آپ کو کمی نہیں لیں گے وہ راستہ ہے اللہ تعالی جنہیں وہ پیدا کر دیتا ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے ایک اور بات تھی جو بہت ہی خوش آئین تھی وہ ایک بچے نے لکھی میں نام نہیں لے رہا ہوں سب اپنی بیش میں سے اور بہت اچھی لے گیا ایسا لگا کہ شاید جو بات تم نے کہی وہ بات میرے دل میں تھی کہ سر وہ نیو جو بیلڈنگ بیپ ہے تو وہ تو بنے اسکول کا وہ بنے لیکن اسکول کا جو ایمبینس جو گھر والا ایمبینس ہے ہوملی اپیئرنس ہے سر اس کو ختم نہیں کیجئے تو یہ میرے ذہن میں ہے اور اگر میرے پاس جگہ ہوتی تو میں اسکول نہیں بناتا میں گھر بناتا میرا جو پہلا میرے ذہن میں جو پہلا اسٹرکچر ہے اسکول کا وہ اسکول کا قطعی نہیں ہے وہ گھر کا ہے پیور گھر کا ہے اسٹرکچر جو اس ہندوستان میں ایسس نہیں کرتا ہے وہ اسٹرکچر ہے لیکن اس کے پاس اس پہ اصل میں اس میں اوپر کی بیلڈنگ نہیں بلتی ہے اس میں صرف نیچے کا مالہ ہی ہوتا ہے تو نیچے کے مالے میں اگر چالیس پچاس سمرے آپ بنائیں گھر کی طرح کے جو ہٹ پیٹرن کو ہو اور گھر ہو جس میں آپ کو یہ لگے کہ میں ایک گھر سے نکل نہ ہوں سو بڑھا اور دوسرے گھر میں انٹر کروں جہاں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہاں پہ ہماری مائے رہتی ہیں ہمارے ہمارے اببہ رہتے ہیں اس کو پہلیں گا لیکن لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک ہوملی اپیرنس وہ جب بھی آپ آئیں تو آپ کو وہ فیل ہو اس کی کوشش ہماری رہے گی اصل میں مادری درسگاہ آپ کا جو معنی ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو غالباً کچھ اسی طرح کا ہے کہ میں تھوڑا سا مادری درسگاہ پہ پڑھوں آپ کو میں اب آپ سے کیا کہوں بہت سارا میں نے آپ کو سنا رکھا ہے بلکہ سنا سنا کر آپ سب کو پکا رکھا ہے خاص کر کے سوڑنی نائڈو سیکشن کو زیادہ کلاسسٹی نہیں رہا بہت سی وہ چیزیں جو کسی بھی ایڈوکیشنل بورڈ ایڈوکیشن بورڈ کا حصہ نہیں تھیں اور وہ یقین سے کہتا ہوں کہ کسی بھی کامپیٹیشن میں پوچھی نہیں جائیں اور نہ ہی لوگ اسے کسی لیاقت وہ اہلیت میں شمار کریں اور نہ ہی جو تھوڑا بہت فائدہ ملے گا وہ زندگی جینے اور آخر اور اس سنانے کے عمل میں بہت سی وہ چیزیں بھی بتا دی جو شاید ضرورت نہیں تھی لیکن کیا کریں آپ نے اس والدین اور بالخصوص اس ماں کو دیکھا ہوگا جو پہلی دفعہ گھر سے باہر جا رہے بچوں کا سامان پیک کرتے وقت گھر کا سب کچھ ڈال دینا چاہتی ہے کہ پتا نہیں بیٹے کو یا گھٹی کو کس چیز کی ضرورت کب پڑ جائے اور پردیش میں اسے پریشاری کا سامنا لگتا بس کچھ کسی فکر نے آپ کے بیگ کو کچھ ان سامانوں سے بھی خد دیا جس کی ضرورت کسی مسادقہ کسی کمپیویشن ہے شاید شاید کبھی یعنی مائکے کا احساس بلا رہے مادری دستگا اسی کو دی یہ کچھ چیزیں تھی اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں جس کی طرف میں خوری سی تلجب آپ سب کی دلات ہو جو کچھ کرنے کے کام ہیں وہ آپ کرتے رہے ہیں سب سے پہلی بات کے کچھ انیشیٹیو ہے جو اس بیانچ نے لیا ہے جو ہمارے بہت سے استاد گرامی کو پتا نہیں ہے تو میں اُن کے علمے لاؤ دوں یہ میرا پہلا بیانچ ہے جس لیے دو سے تین انیشیٹیو ایسے لیے ہیں جو شاید ایک milestone ثابت ہو اس کے بعد والے جیسے کے لیے ایک تو یہ کام نے شروع کیا ہے کہ ایک بچے نے foundation بنایا اور یہ اس طرح انیشیٹیو جس میں ہم ہم سب کا نہیں ہم استاد کا کوئی quality portion نہیں انہوں نے ایک foundation بنایا اس کا نام بھی رکھا بازابتہ آئی card بنایا اور بازابتہ انہوں نے پرانے گبرے collect کیے اور اچھا خاصہ collect کیا اس کو دھولا صاف کیا اور پھر ضرورتمندوں میں غریبوں میں اس کو تقسیم کیا یہ شاید بہت بڑا کہ لیجئے کہ آنے والے لوگوں کی لیے ایک بڑا راستہ ہے انہوں نے کھولا سوچنے کے لیے ہمیں کس طرف سوچنا چاہیے دوسرا کام انہوں نے یہ کیا انہوں نے کہ ایک بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں کسی انسٹیچوشن سے تو ان کے جو فرس بیچ سیکنڈ بیچ تھر بیچ تو انہوں نے ایک چھوٹا سا دیٹا بیس شروع کیا ہے جو ان کے ذریعہ انیشیٹ کیا گیا ہے اس میں بہت سا کام باقی ہے جس کے بعد وہ سائٹ بنتی ہے اس کی ویب سائٹ بنتی ہے باقی ڈیٹیلز ہوتے ہیں پندرہ سال بیس سال کے بعد اگر بچے ملنا چاہے اکٹھا ہونا چاہے تو ایک بہت بڑا لائسننگ گروپ بھی بنتا ہے تو ایک جگہ گیدر ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب کبھی وہ پیٹیکل لائٹ میں انٹر کریں گے تو وہاں ضرورت بڑتی ہے کبھی جوب کی یا کسی اپنے کلیپ کو اپلیٹ کرنے کی یا کسی سوشل کاؤس کے لیے کوئی بڑا کام شروع کرنے کی کسی آرفن سے ریلیٹیڈ تو وہ کام اس میں ایک بہت بڑا معابن ہوگا جس کی شگار دن ہونی کی بہت شروع گیا ہے ہاں انہوں نے پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہوسٹل میں انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ سپورٹ ویک بلکہ ویک کیا آپ اس کو کہہ لیں کہ پورا منت انہوں نے ڈیزائن کیا اور اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ کسی بھی طرح کی اکیڈمی ایکٹیویٹی اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا اور بازابتہ تین ہوسٹل بنا کر کے بازابتہ جس طرح سے ہم لوگوں نے کیا ہے اس طرح سے کر گئے اس میں کوئی بھی کوپریشن آپ کہہ لیجئے کہ نہ کسی ایٹیچرز کی طرف سے رہا نہ کوئی منیجمنٹ کی طرف سے رہا ہم لوگوں نے امد اغزائی کی بس سارا کام ہونے کیا تو وہ ایک بڑا انیشیٹیب تھا کہ آپ منیج کرنا سیکھ گئے اصل میں ہمارا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہ بس ایک لیے سار چکا ہے یہ شاید مجبوری ہے میں کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ یہ ایڈیوکیشن سسٹم صرف فیل کرنا جاتا ہے اور اس ایڈیوکیشن سسٹم کا اتنا بڑا فیلیور ہے کہ یہ اتنا ناکارہ ہو چکا ہے کہ وہ بچوں کو جج تگ نہیں کر پا اس میں بہت کچھ کیا نہیں جاتا ہے یہاں آپ کو دیکھیں علمی کی تین چیزیں ہوتی ایک ہوتا ہے علم اس کو ڈیٹا بھولی آپ کے پاس کوئی بات آگیا ہے آپ اس کو ہم میں کہت ہو ایک چیز کا جان نہ ایک چیز کا موجود ہو ناکھ آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہے آپ یہ کہ رہو ہمارے پاس علم ہے اور پھر آپ اس سے ایک قدم جب آگے جاتے ہو تو آپ یہ کہتے ہو کہ اس ڈیٹا کو سمجھ دیں آپ کو اس ڈیٹا کی اس انفرمیشن کی اندرسٹینڈنگ دیں پلین کیسے اڑتا ہے اس کی اندرسٹینڈنگ ہے اس کی آپ سائنس کو سمجھ دیں پانی کیسے ٹیپ وارٹر سے باہر نکل رہا ہے ایک بچہ جانتا ہے کہ اس سے پانی نکل تا ہے تو آگے لیکن علم کو براتنہ ایک خواب ہو گیا برتا ہوا علم جو علم براتا جاتا ہے اس کو بہت سکھانے ہی ضرورت نہیں پڑھ سماج اندرسٹینڈنگ تک تو پہنچا ہے آپ کا ایڈیوکیشن سسٹم اندرسٹینڈنگ تک پہنچ تک براتنے میں خالی ہے چاہے وہ دینی نظام ہو آپ کا دینی ایڈیوکیشن سسٹم دیکھ لیا یا آپ جو موڈل ایڈیوکیشن سسٹم اس کی بات کر اسی لات دیکھیں اکثر ایڈیوکیشن دیتا ہوں کہ آپ نے کہیں دیکھا کہ کسی کے سیلیبس میں غیبت کا کوئی چیکٹر ہو یا کوئی مدرسہ بلاو جو غیبت کرنا سکھاتا ہو مدرسہ دل اقیبہ اسطاد اقیبہ کہیں ملے لیکن یہ علم اتنا بڑھتا گی کہ حقوی کرتا ہے وہ اس سکھانا نہیں پڑھتا ہے لیکن آپ اتنے بد اخلاق ہوگئے کہ اخلاق پڑھا آج آپ ہم سب اتنے بے غیرت ہوگئے انہیں اتنی زیادہ ایک دوسری کی ناکدر ہی کر دی عزت نفس سمجھا جانے رہا تقریم انسانیت سمجھا جانے ہر جانور بھی دوسرے جانور کی سیم نسل کی عزت لیکن ہمیں سکھائے جاتا رہا ہے کہ ایک انسان کی اس طرح اتنا زیادہ ہم آپ یہ کہہ دیجئے انسانیت وہ اسٹیک پہ ہے وہ ختم ہو رہی ہے آپ اس کو بچا لی جائے گا دھن بھی بچ جائے گا آپ اس کو بچائی جس کی لڑ رہے وہ ختم ہو گیا عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ ہر جگہ آپ کو لی جائے عزت اب صرف اس کی ہوتی ہے جس سے کوئی فائدہ آپ کو پہنش ہے آپ اس چیز کو گھر میں رکھنے کی خواہش مند ہوتے ہو جو مفید ہو یہ اتنا میٹیلیسٹک ورل ہے کہ اسی وجہ سے اول لیج ہوم سکھلنے شکھل ہو اسی وجہ سے ویڈو سینٹر سکھل رہے اسی وجہ سے آرپن ہاؤسس کھل رہے ہیں یتیم آپ گھروں میں نہیں رہتے اور ہاؤسس میں رہتے ہیں بدوائیں آپ گھروں میں نہیں رہتے ویڈو ہاؤسس میں رہتے بڑے 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 گھر میں نہیں رہتے جو بہت پیسے والے ہیں وہ فائد سٹر موڑ ایجن میں ڈاگتے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ دین بڑ کا ہے انسانیت کی بات آپ نہیں سمجھیں گے انسان ہی نہیں سمجھیں گے اس لئے موزن انسانیت کہا رسول اللہ کو موزن نے مسلمانیت تھوڑی کہا گیا ہم نے وہ بنا دیا تو ایک تو وہ چیز ہے صدقہ عبوب کریں صدقہ عام کریں کہ بہت پریشانی ہوتی ہے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی خیل تا کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پیسی دینے والے لوگ بہت کم ملیں گے دوسرا جو دیں گے وہ آپ پر اعتماد نکھ دیں گے اگر آپ کے ذمہ کوئی کام لگا جائے تو اس کی ذمہ داری اپنے اوپر جواب دہی کے ساتھ لیں کوئی بھی ذمہ داری بغیر جواب دہی کے قبول نہ کریں چاہے وہ کسی پوسٹ کسی عہدے کی بات ہو کہیں پر بھی ذمہ دار بنائے جائے وہ جواب دہی ہے وہ اکاونٹیبیلیٹی ہونی چاہیے آپ کے ازرے یہ دونوں چیزیں آپ کو پیدا کرنی ہے اور مستقلیت ہمیشہ ہونی چاہیے بات آپ چاہے کہ ایک سٹیج پہ پہنچ چیزیں کر لیں تو وہ پھر نہیں ہونے وہ ممکن نہیں اور یہ پروپورشن میں ہوتا ہے یہ اماؤنٹ میں نہیں ہوتا ہے مقدار کے پیچھے جتنا بھاگیں گے اتنی اقدار مہلوس ختم ہو چاہیے مقدار کے پیچھے جتنا بھاگیں گے وہ اقدار کو مہلوس دیمت کی طرح ختم کر دے تو یہ بیسیم چیز ہے تو آپ ہمیشہ انفاق کے جذبے کو قائم رکھیں دوسری بات ضرب کو ہمیشہ بڑا رکھیں ضرب کے دونوں باتیں مکنی قلب بڑا ہونا اور ہاتھ کا لمبہ ہونا کھلا ہونا قلب کو بڑا رکھیں جب قلب کو بڑا رکھیں گے تو معافی کا جذبہ ہوگا نہیں تو مارک کرنا بھول جائیں گے صرف ریبنج اور بدلے کی آد بجھلے ایک تو اس کو قائم رکھیں دوسری بات کیا ہے سرکل ہمیشہ کی صحبت میں آپ پانچ لوگوں کا سرکل ہے دس لوگوں کا ہے جتنی بھی لوگوں کا ہے کم از کم ایک بچہ یا ایک لڑکا یا ایک دوست علم میں عدب میں آپ سے زیادہ ہو یہ پوری کوش ہے کم از کم میں کم کی بات کر رہو جس کی جانگاری آپ سے زیادہ ہو جو بعد آپ سے زیادہ ہو دوسری طرف کم ایک بچہ یا ایک لڑکا آپ سے پیسے میں کم ہو یہ بہت ضروری ہے پیسے میں کم ہو کم سے کم ہو اگر یہ بیلنس اعتدال بنا جائے گا تو آپ قبر سے غرور سے بچے لیں آپ کو ہمیشہ یہ محسوس ہوگا کہ مجھے بہت کچھ نہیں آنا دوسری طرف آپ اکڑیں نہیں آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا آپ کے اندر حمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا آپ کے اندر صلح رحمی کا جذبہ پیدا ہوگا تو یہ دو ہونا بہت ضروری ہے آپ کے سرکل میں آپ جس یہ آپ کا سرکل آپ کا ماحول آپ کا سرونڈنگ آپ کو تے کرے گا کہ آپ کیا چاہوں اگر آپ دھیکے داروں کی بیٹھنے لگو گے تو کل کسی روڈ اور گلی کے دھیکے کے پارے نہیں سوچو آپ شراب کے دھیکے داروں کی بیٹھ گے کل سے کسی شراب کے پیٹے کے بارے سوچو گے آپ کسی بھل بیچنے والوں کی بیٹھ ہوگے تو آپ پھر بھل کی مردی لگانے کی سوچو گے آپ ادھر فروش کے ساتھ بیٹھ ہوگے تو آپ پھر خوش پھیلانے کی کوشش شروع گے آپ پڑھے لکھے روہوں کے بیٹھ ہوگے تو آپ چیزیں کی تعلق سے سوچو گئے پروفیسر صاحب 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 فاکستان کے انتقال ہوا تو ان کے گھر میں پچاس زار کتابیں ملیں اور ان کے بینک میں دو سو اٹھلیز رویے ملیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کامیاب تھے یا ناکام تھے تو یہ سرکل آرہ ہو آپ کی چاہت کو ڈیسائیڈ کرو ہے کہ آپ کیا چاہ ہو رہے اس سرکل بہت میٹر کرتا ہے اگر اچھا سرکل نہ ملے تو کتابوں کے ساتھ زندگی گزار لیجئے لیکن کوشش کی جیئے سرکل اگر اچھا وائیپل ہے آپ کے پاس اچھے دوست ہیں تو وہ کتابوں سے موووی ہے وہ سپریشن دیکھا ہے آپ نے میرانی موووی سپریشن سپریشن میں آپ دیکھیں گے کہ اچھی مووی ہے دیکھنا چاہیے تو کسی نے دیکھی ہے اچھی مووی ہے دیکھئے خیر ایک ایک نفسیات کی طرح اشارت کیا ہمارے اندر جو باتیں ہوتی ہیں normally وہ نہیں پوچھ رہا کہ میں کیوں پوچھ ہوں تو اس میں جو بات ہے اس کی غالباً یاد داشت چلی جاتی ہے اور بہت ہی بہت ہی بوری حالت ہے اس کی خدمت کرنے میں بیٹے کی حالت خراب ہو جاتی ہے انہیں خدمت بھی کرتا ہے وہ روتا نہیں ہے اس کو یہ بتانی کہ یہ خدمت میں جانتا ہوں یہ میرے باپ ہے تو اصل میں انسانیت ایسی ہو گئی ہے جب تک کوئی جانے نہیں جب تک پہچانے نہیں تب تک کوئی اچھا کام نہیں کرے تو ہمارے اچھے کام کی بنیاد لے گئی یہ جاننا ضروری ہے پہچاننا ضروری ہے یہ کچھ باتیں ہیں لائف کے اندر کیرئیر 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 کبھی اتنا تیز مند ہو گیا لائف کا کئی زون ہے اس میں ایک زون کیرئیر ہے جس کو بنانا ہے وہ ایک زون ہے وہ پوری لائف نہیں ہے تو لائف کے اندر ایک زون ہے کیرئیر اس کے پیچھے کبھی کیرئیر کیونکہ ہم لوگ اتنا تیز دورتے ہیں کہ کیرئیر تو بنا لیتے ہیں پیسہ جیت جاتا ہے اور زندگی ہار جائے یہ مطلب عام 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 انداز ہے جو ہر کسی کے ساتھ ہے اس میں دو چیز اور میں جو ڑ دوں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسہ جیت لیتے ہیں اور رشتے ہار جاتے ہیں شہرت جیت لیتے ہیں اور نیندے ہار جاتے ہیں تو اعتدال بہت ضروری ہے بیلنس ہمیشہ بہت ضروری ہے اور ہمارا جو دین ہے وہ مت وسط ہے یہ اعتدال کا دین ہے یہاں پہ جو زیادتی ہے وہی کفر ہے وہی شد ہے وہی بغاوت ہے وہی ظلم ہے چاہے وہ عبادت کے ساتھ ہو چاہے وہ محبت کے ساتھ ہو چاہے وہ نفرت کے ساتھ ہو جس کے ساتھ بھی اعتدال آپ پھوئیں گے آپ یہ سمجھ دیجئے کہ آپ ظالموں میں شمار ہونے شروع ہو جائے آپ کا عمل کو فرانہ ہوتا چلا جائے گا آپ منافقہ نہ ہوتا چلا جائیں ہمیں چند باتوں کے ساتھ خوش رہنے کا فن سیکھیں خوش رکھنا سیکھیں اور خوش رہنا اور خوش رکھنا آگیا تو زندگی ابھی سے کامیاب ہے اسے کسی منزل کی دلاش کے سیکھیں